ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے ازان دی جاتی ہے تو شیطان ریا خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ ازان کی آواز نہ سن سکے اور جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہتا ہے فلا بات یاد کر فلا بات یاد کر ان باتوں کی شیطانیات دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا اور اسی طرح اس شخص کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھاتے پڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ سوجہ ابھی رات بہت باقی ہے پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اس طرح صبح کے وقت آدمی چاک و چوبن اور خوش مزاج رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ رات تک سویا پڑا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پشاپ کر دیا تھا موسیقی موسیقی